بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طولبہ و طالبہ میرا نام سمینہ رفیق ہے اور میں آپ کو دویجنل پبلک سکول و کالج ساہیوال کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں میں آج آپ کو جماعت پنجم اسلامیات کا سبق پڑھاؤں گی سبق کا آغاز ہمیشہ ہی ترہا ایک بہترین دعا سے کرتے ہیں یا اللہ جب کوئی چھوٹ لگے یا پریشانی ہو تو کہیں یا اللہ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس میں ہماری بہتری ہے اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے تکلیف میں مجھے پکارا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب بھی عطا فرماتا ہے اس طرح ہر حال میں ہمیں اللہ اللہ کہنے کی عادت ہو جائے گی اور پھر ہر خوشی یا پریشانی کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کیا کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ پکارے ایک حدیثِ خدسی کا مفہوم ہے کہ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پیارے بچوں آپ سبق وزوائے خندق کی پڑھائی پہلے کر چکے ہیں اور اس کی مشک میں موجود سوالات کے جوابات بھی دے چکے ہیں آج ہم وزوائے خندق کی مشک میں موجود مشکی سرگرمیاں حل کریں گے ان کو حل کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ وزوائے خندق کے پورے سبق کا جائزہ لیں گے وزوائے خندق کب پیش آیا وزوائے خندق پانچ ہجری میں پیش آیا وزوائے خندق کے اسباب کیا تھے مختلف غزوات میں ناکامی کے بعد پفار مکہ مسلمانوں سے بدلہ لینا چکتے تھے مسلمانوں کے مدینہ منورہ میں قرامن قیام کی وجہ سے پفار مکہ کی تجارت کو خطرہ تھا یہودیوں کے جلاوتاں قبیلوں نے پفار مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اتسایا یہ اسباب تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وزوائے خندق میں کیا واقعات رونما ہوئے ابو سفیان مکہ مکرمہ سے چار ہزار کافروں کا لشکر لے کر نکلا راستے میں دیگر اتحادی بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے یوں دس ہزار جنگووں پر مشتمل لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی ورش سے روانہ ہوا حضرت سلمان فارس کی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی رائے سے شہر کے شمالی جانب خندق کھوڑ کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا جانے کا فیصلہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی خندق کی خدائی میں حصہ لیا خندق کی خدائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین ہزار مسلمانوں کا لشکر ترقیب دیا بنو کریزہ مساک مدینہ کی روح سے مسلمانوں کے حلیف تھے سردی کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا جس سے کفار مکتہ کے سپاہی بیمار ہونے لگے یہ تو تھے سب واقعہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق کے نتائج کیا رہے غزوہ خندق کے نتائج کچھ یوں تھے کمام عرب قبائل پر مسلمانوں کا روب و دب دبا بیٹھ گیا کفار مکتہ کی طاقت ختم ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی نے پورے عرب کو حیران کر دیا عرب قبائل نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا غزوہ خندق خیصلہ کون لڑائی ثابت ہوئی کیونکہ سارے عرب نے بھبور قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا مگر انہی ناکامی ہوئی یہ تھے نتائج اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے غزوہ خندق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ان لوگ کے ساتھ ہے جو حق اور صداقت پر قائم ہو اور ثابت قدم رہیں پیارے بچوں یہ تو ایک پورے سبق کا جائزہ تھا جو آپ پہلے بھی پڑ چکے ہوئے ہیں اس کی دوہرائی کے طور پر ہم نے لیا اس سبق کی تدریس کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ معروضی سوالات کے جوابات دے سکیں درست لفظ کی مدد سے خالی جواب پر کر سکیں درست اور غلط جملوں کی پہچان کر سکیں ہمارا سبق جو اب ہم پڑھیں گے وہ غزوہ خندق کا دوسرا حصہ ہے یعنی پہلے حصے میں پڑھائی شامل تھی اب ہم دوسرے حصے میں اس کی مشک حل کریں گے یہ سبق ان مراحل پر مشتمل ہوگا درست جواب پر دائرہ لگائیں کالی جگہ پور کریں درست جواب کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط لکھیں پیارے بچوں آپ اپنی دسی کتاب کے سفتات انچاس اور پچاس کھولیں گے اور میرے ساتھ ساتھ آپ یہ سوالات اپنی کتاب پر حل کریں گے پہلا سوال ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں اور اس میں جو پہلا جملہ ہے وہ ہے ابو سکیان مکہ مکرمہ سے کتنے کافروں کا لشکر لے کر نکلا اس کے چار جوابات نیچے دیئے ہوئے ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور پھر میں آپ کو درست جواب بتاؤں گی کہلا ہے ایک ہزار دوسرا دو ہزار تین ہزار چار ہزار درست جواب ہے چار ہزار اب دوسرا جملہ ہے جو سبق کے بارے میں ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے مشورے سے خندق کھو دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو درست جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اب اس میں سبق کے بارے میں تیسرا جملہ ہے مسلمانوں نے مدینہ ہنگرہ کے کس جانب خندق خودی جی یہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور ابھی بھی میں نے بھی آپ کو بتایا مشرقی جانب مغربی جانب شمالی جانب جنوبی جانب جی ہاں اس کا درست جواب ہے شمالی جانب اگلا جمعہ ہے عرب قبائل نے کب تیزی سے اسلام قبول کرنا خندق کی خدائی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے مسلمانوں کا لشکر ترطیب دیا ایک ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار جی ہاں یہ ابھی ہم نے اس میں بہرائی میں پڑھا تین ہزار اگلا جملہ ہے عرب قبائل نے کب تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کیا غزوہِ بدر کے بعد غزوہِ احد کے بعد غزوہِ خندق کے بعد غزوہِ تبوک کے بعد جی ہاں درست جواب ہے غزوہِ خندق کے بعد تو بچو اب جو اگلا سوال ہے وہ ہے خالی جگہ پور کریں یعنی ہم درست لفظ لگا کر خالی جگہ پور کریں گے تو پہلا جملہ ہے دس ہزار جمجوہوں پر مشتمل لشکر ڈیش پر حملہ کرنے کی گھر سے روانہ ہوا اس کا درست جواب ہے مسلمانوں پر اگلا جملہ ہے ابو سفیان تمام ڈیش کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آیا تمام جنگجوہوں کے ساتھ جی ہاں اس خالی جگہ میں آئے گا جنگجوہوں تیسرا جملہ ہے بنو قریضہ مساک مدینہ کی روح سے ڈیش کے حلیف تھے کن کے حلیف تھے مسلمانوں کے اگلا جملہ ہے غزوہ خندق میں ڈیش مسلمان شریف ہوئے جی ہاں نتائج میں آیا تھا چھ مسلمان شریف ہوئے اگلا جملہ ہے غزوہ خندق کے بعد ڈیش کی طاقت ختم ہو گئی کن کی طاقت ختم ہو گئی قریش مکہ کی جی بچوں اب ہماری اگلی سرگرنی جو ہے وہ ہے درست جملوں کے سامنے درست اور غلط جملوں کے سامنے غلط لکھیں تو جو جملہ درست ہوگا آپ نے درست لکھنا ہے اس کے سامنے اور جو غلط ہوگا اس کے سامنے غلط پہلا جملہ ہے یہود کے جلاوتن قبیلوں نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لئے اکسایا جی ہاں یہ سبق میں موجود ہے انہوں نے ہی قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لئے اکسایا تھا یہ درست ہے اگلا جملہ ہے مدینہ منورہ کے تین اطراف میں سنگلاک پہاڑ مکانات اور باغات تھے جی ہاں یہ بھی درست ہے کہ مدینہ تین اطراف سے محفوظ تھا سنگلاک پہاڑ مکانات اور باغات کی وجہ سے اگلا جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی خدائی میں حصہ نہ لیا جی ہاں یہ غلط ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خدائی میں حصہ لیا تھا اگلا جملہ ہے سخت سردی اور سخت آنڈی نے کفار کا حوصلہ بلند کیا نہیں بلند نہیں کیا تھا پست کیا تھا تو یہ بھی جملہ جو ہے وہ غلط ہے تو بچو یہاں تک ہماری مشک جو کی وہ مکمل ہو گئی ہے اب آپ نے ایک آزمائش حل کرنی ہے وہ آپ نے خود سے کرنی ہے میں آپ کو یہ پڑھ کر بتا رہی ہوں تو پھر آپ اس کا خود اس کو حل کریں گے یہ ہے کالم علیف کو کالم بے سے ملائیں کالم علیف میں یہ جملے ہیں وزوہ خندق خندق کھوڑنے کا مشورہ خندق کھوڑی گئی مسلمان مجاہد شریف ہوئے اب کالم بے میں ان کے جوابات ہیں وہ آپ خود ملائیں گے ان کے ساتھ چھے شمالی جانب حضرت سلمان فارسی حضی اللہ تعالیٰ نگو پانچ ہجری تو بچو اس آزمائش کو آپ نے ضرور حل کرنا ہے پھر اس سے آپ کی تفہیم کا بھی پتا چلے گا کہ سبق آپ کو کتنی اچھی طرح سے یاد ہو گیا یہ آج کا ہمارا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے کی امان اللہ اللہ پاس آپ کو اپنے حصو امان میں رکھے تک ہمارا سبق 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 ہم